محمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سامن مراج کا موضوع ہے قلالہ کی تاریخ قلالہ کی سے کہتے ہیں اور قلالہ کی وراثت کے احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی کہ قلالہ کی صورت میں بہنبائیوں میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ کا کیا ہے سامن قلالہ کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ یہ میت کا وصف ہے یا ورثہ کو کہا جاتا ہے یا ترقہ کو لیکن قلالہ کی جو تاریخ معروف ہے اس کے مطابق اس سے مراد وہ میت ہے جس کے ورثہ میں اصلاف رومی سے کوئی موجود نہ ہو یعنی کہ اس کے والد دادہ بیٹے اور پوتوں میں سے کوئی موجود نہ ہو سامن حضرت بہرارہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث برکہ میں ہے کہ قلالہ کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے جو نہ والد ہو نہ ملود سامن لغت میں قلالہ ہر اس ورث کو کہتے ہیں جو اولاد کے علاوہ ہو سامن یعنی کہ قلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہو نہ دادہ نہ اولاد نہ پوتے پوتیاں ہو وہ وہ میت مرد ہو یا عورت وہ قلالہ ہے سامن قلالہ کے بارے میں ایک خاص حکم قرآن مجید میں موجود ہے چنانچہ پانچویں سپارے سورہ نساء آیت نمبر 176 میں ہے اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ پیغمبر لوگ تم سے قلالہ کے بارے میں پتوا پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ اللہ تعالیٰ تم ایک قلالہ کے بارے میں خود یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مدفوت ہو جائے کہ نہ اس کی اولاد ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے اس سے جو اس نے چھوڑا اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو اور پھر اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہو تو کل ترکہ میں سے ان دونوں کو دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر وارث چند بہن بھائی ہو مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا تو سامین ان آیات مبارکہ میں کلالا کی وراثت کا بیان کیا گیا ہے سامین ان آیات کے شان حصول کے متعلق بکاری مسلم شیخ کی حدیث ان بارکہ میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی ایجادت کے لئے تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ہوشت تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ عنہ نے وضف فرما کر اس کا پانی ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی سامین ابو دعو شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجابر میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے تو سامین اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے قلالہ کی وراغست کی تقسیم کے حکام بیان فرمائے تو سامین اس حدیث مبارکہ سے جاند مسئلے بھی معلوم ہوئے نمبر ایک کہ اللہ کے محبوبندوں کے وضع کا پانی تبرک ہے اس کو حصول شفاق کے لئے استعمال کرنا سنت ہے نمبر دو کہ مریضوں کی ایادت کرنا سنت ہے تو سامین نمبر تین کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو علوم غیب عطا فرمائے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اس مرض میں نہیں ہے سامین قلالہ کی وراغست کی تقسیم کے حکام کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قلالہ کی صورت میں بہنبائیوں میں وراغست کی تقسیم کا ترکہ کر کیا ہے سامین قلالہ کے بہنبائیوں میں ترقہ تقسیم کی بالکل وہی صورت ہے جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے سامین جیسا کہ سورہ انساء ایت نمبر 176 میں ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے نمبر ایک کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورسہ میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سکی اور باپ شرک بہن اگر ایک ہے تو اس کو وراغست کا آدھا حصہ ملے گا اور اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں دو تہائی حصہ ملے گا یعنی کہ اگر ایک بہن ہے تو اسے نصر ملے گا اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو انہیں دو تہائی حصہ ملے گا اور نمبر دو اگر بہن فوت ہوئی ورسہ میں نہ باپ ہو نہ اولاد ہو تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا نمبر تین اگر فوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے ہوں تو بھائی کو بہن سے دو گناہ حصہ ملے گا یعنی کہ اگر ملے جلے بہن بھائی ہوں تو امی سے ہر مرد کو دو حصے اور ہر عورت کو ایک حصہ ملے گا سامنے یہ اس صورت میں ہے جب بہن بھائی علاتی اور عینی ہو یعنی کہ ماں باپ یا باپ ایک ہو سامنے اگر کلالہ وارث معاشر ایک بہن بھائی ہوں تو سب کو برابر کا حصہ ملے گا جیسا کہ سور انساء آیت نمبر بارہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَإِن کَانَا رَجُلُن يُورَسُ قَلَالَةً أَوِمْ رَأَتُمْ وَلَهُ أَقْنْ اُرْ اُخْتُنْ فَلِقُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مُسُدُسْ کہ اگر میت کلالہ ہو خواہ و مرد ہو یا عورت ہو اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے اور یہ تقسیم میت کے وسیعت کے تعمیل اس کے قرضے کے ادائیگی کے بعد ہوگی مشرط ہے کہ اس کے قرضے کے ادائیگی یا وسیعت کے تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو وسیعت من اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے مقرر کردہ حصے ہیں وَاللہُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حلم والا ہے بے شخص سبحان اللہ سامین مسئلہ ہے کہ اگر قلالہ کے حقیقی بہن بھائی موجود ہیں اور ستیلے بھی زندہ ہیں تو حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں ستیلے بہن بھائی محروم ہوں گے اور اگر حقیقی نہ ہوں تو پھر ستیلے بہن بھائیوں میں جائدہ تقسیم ہوگی وَاللہُ عَلِيمٌ تو سامین معلوم ہوا کہ قلالہ کسے کہتے ہیں اور قلالہ کی جائدہ کی تقسیم کا قرآن حدیث کی روشنی میں ترقہ کا کیا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے دماغ مسائل سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ مآمید ومیاد رکھئے گا جزا کلہ وقی